بلاول بھٹو زرداری ابھی تک واحد سیاسی رہنمہ نظر آ رہے ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر ملک پھن میں تقریباً ہر بڑے شہر اور قسمے میں پہنچ کریں تو عوامی اجتماعات سے خطاب کرنے کی کوشش میں کافی لگن سے مصروف ہیں حیران کن رویہ مسلم لیگ نون نے اپنا رکھا ہے جو عظیمشان جلسوں کا بلا توقف سلسلہ شروع نہیں کر پائی ایسے ماحول میں انتخاب کے روز ووٹرو کے ممکنہ ٹرن آؤٹ کا اعتماد سے اندازہ لگانا ممکن نہیں تحریک انصاف کے متعدد پر جوش ہم ہی اگرچہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ موبائل فون کے ذریعے انہوں نے اس عمر کو یقینی بنا دیا ہے کہ آٹھ فروری کے دن لوگوں کی بڑی تعداد از خود گھروں سے نکل کر پولنگ بوت پہنچ جائے اور تحریک انصاف کے نامزد کردہ امیدواروں کی حمایت میں بیرلت پر مہر لگا کر حیران کر دے وہ اگر درست ثابت ہوئے تو اب تک پھس پھسا نظر آتا ماحول آٹھ فروری کے دن ہمارے لئے تاریخ کی حیرتوں کو یقینی بنا سکتا ہے ان خیالات کا اظہار سینئر سیاسی تذیہکار نصر چاوید نے اپنے کالم میں کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ فروری دوہزار چوبیس کی آٹھ تاریخ کو متوقع عام انتخابات کی تیاری کے لئے امیدواروں کے پاس محس تین ہفتے باقی رہ گئے ہیں گلیوں بزاروں اور محلوں میں لیکن انتخابی محول سرد ہی نہیں والکہ عمومی اعتبار سے مفقود نظر آ رہا ہے ایسی فضاء فقط انیس سو پچاسی کے برس دیکھی گئی ہے جو سرد مہری اس برس دیکھنے کو ملی اس کے اثباب مگر واضح تھے مذکورہ انتخابات سے قبل جنرل زیہ نے آٹھ برسوں تک ملک میں مارشاللہ نافذ کر رکھا تھا اپریل انیس سو اناسی میں ظلفکار علی بھٹو کو فانسی پر لٹکانے کے بعد اسی برس کے اکتوبر میں انتخابات بھی بغیر کوئی تاریخ دیئے موخر کر دیئے گئے اس کے علاوہ تمام سیاسی جماعتیں بھی کار ادم ٹھہرا دی گئی تھی سیاستدانوں کے بیانات سننے کے لیے لوگ بی بی سی جیسے غیر ملکی نشریاتی اداروں کی اردو سرویس سے روجو کرنے کو مجبور تھے مقامی اخبارات میں ان سیاستدانوں کو محض ایسی تصاویر کے ساتھ زندہ رکھا گیا جن میں وہ شہر کی کسی معروف و امیر شخصیت کی بیٹی یا بیٹے کی شادی میں شریک ہوئے نظر آتے ایسی شادیوں میں شریک مہمانوں کی تصاویر پٹی کی صورت چھاپی جاتی تھی سیاستدانوں کو الگ سے نمائی طور پر دکھایا نہیں جاتا تھا نسر جوید بتاتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو کار ادم ٹھہرانے کے بعد چینل زیار نے امریکہ اور یورپ کی جہوریت سے منافقانہ محبت کی تسکین کے لیے انیس سو اکاسی میں نام نہاد مشاورتی نظام کا سلسلہ شروع کیا مرکز میں نیک لوگوں کے شجروں کی چھان پھٹک کے بعد ملک بھر سے پڑھے لکھے اور خاندانی افراد کو مجل سے شورہ کی رکنیت کے لیے نامزد کیا گیا اس نامزد ادارے نے خود کو منترقی بسملی جیسا خود مختار دکھانا چاہا تو جنرل زیان مہارت سے اس سے سر آہا وہاں مختلف وزارتوں کی کارکردگی کی بابت اٹھائے سوالات کی جوابات تفصیل سے پیش ہوتے سوال اٹھانے والے اس کے باوجود اتمیت مینان کا اظہار کرتے ہوئے مدلکہ وزارت کی کارکردگی کو کڑی تنقید کی زد میں لاتے مجل سے شورہ میں ہی قانون شہادت کو اسلامی بنانے کے حوالے سے جو اقدمات دیئے گئے انہوں نے عورت کی شہادت کو آدھی بنانے کی کوشش کی اس کی وجہ سے جو قضیہ اٹھا اس نے ویمن ایکشن فارم جیسی تحاریخ کے آغاز کا جواس حرام کیا جنرل زیہ نے خبرا کر مجل سے شورہ کو بھی اس کی اوقات میں لوٹانا شروع کر دیا مجل سے شورہ کے تین برز گزر جانے کے بعد جنرل زیہ نے ریفرینڈم کے ذریعے خود کو منتقف صدر بنانے کے عمل کا آغاز کیا انیس سو چراسی میں لوگوں سے سوال ہوا کہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام کا مکمل نفاظ جاتے ہیں یا نہیں اس سوال کا نام جواب تقریباً ناممکن تھا ہم اگر اس عمر کا اظہار بھی تصور ہوا کہ اسلام کے مکمل نفاظ کے لیے جنرل زیہ کو پانچ برس تک بادشاہی اختیارات کے ساتھ صدر پاکستان کے عہدے پر براجمان رہنا ہوگا خود کو منتقف صدر ثابت کر دینے کے بعد جنرل زیہ نے غیر سیاسی بنیادوں پر قومی اور صوبائی سمجیوں کے لیے منتقف براقین کی تلاش میں عام انتخابات کے انعقاد کا اعلان کر دیا نوسر جویت کے مطابق مارش اللہ کی مخالف جماعتوں پر مشتمل تحریک بحالی جمہوریت ایم آر ڈی نے مجوزہ انتخابات کا بائیکارٹ کر دیا اس الیکشن میں شہروں کے برق چھوٹے قصبات میں دھڑوں میں تقسیم ہوئے لوگ انتخابی عمل کی بابت بہت گرم جوش تھے پولنگ کے روز ہمارے بڑے شہروں میں ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد چند ہی حلقوں میں تیس فیصد سے آگے بڑھ پائی قصبوں میں لیکن کئی مقامات پر ٹرن آؤٹ ساٹھ فیصد تک پہنچ گیا دوہزار چوبیس میں لیکن دہی اور شہری کا فرق تقریباً نہ ہونے کے برابط رہ گیا ہے چوبیس گھنٹے جاری ٹی وی چینلوں کے بعد اب موبائل فون پر سوشل میڈیا ایپس عوام کو ہمیشہ باخبر رکھتی ہیں ایسے ماحول میں انیس سو پچاسی جیسی سر مہری ممکن نہیں اس کے باوجود محلوں گلیوں اور بزاروں میں انتخابی گہمہ گہمی نظر نہیں آ رہی عام انتخابات کے قریب اہم ترین سیاسی جماعتوں کے رہنمہ پاکستان کے مختلف شہروں میں حضی مشان جلسو کے نقاط سے انتخاب محول گرماتے ہیں دوہزار تیرہ اور دوہزار اٹھارہ کے انتخابات سے قبل تحریک انصاف کے بانی اس تناظر میں جشن کا محول بناتے رہے ان دنوں وہ جیل میں ہیں ان کی عدم موجودگی میں تحریک انصاف کو ایسا کوئی رہنمہ محسن نہیں ہوا جو عوام اجتماعات کو پر اثر بنائیں شیر افضل مروت البتہ مختلف شہروں میں اچانک پہنچ کر کچھ رونک لگانے کی کوشش کرتے ہیں الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو سیاسی جماعت تسلیم نہیں کیا اس کے کئی اثر کردہ رہنمہ اور کارکن پولیس کو مختلف مقدمات میں مطلوب بھی ہیں اسی باعث اس جماعت کے نامزد امیدوار اپنے حلقوں تک محدود ہوئے آزاد حیثیت میں رائے دہندگان سے رجوع کر رہے ہیں یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا